مبارک سلسلے مبارک سلسلے امار یاسر سمیہ سہیب خباب یہ سب اسلام لے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ اندر اب تو لوگوں کو ڈرائے ہیں اب تو لوگوں کو دعوت دے ہیں اب تو آپ لوگوں کو پیغامِ الٰہی پہنچائیں اور دعوتِ دوحید دیں اور جو نہ مانے ان کو عذابِ جہنم سے ڈرائیں کیونکہ نبی کا تو وضیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دیں اور انکار کرنے والوں کو ڈرائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جب علیہ ابھی کبیس میں چڑھ گئے آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کیا حجرِ اسود کے سامنے جو پہاڑے جس میں اب حالات بنے ہیں یہ جب علیہ ابھی کبیس ہیں اور اس پہاڑ کی بھی اپنی انشان ہے کہ حضا اول جبلن ہوزی حضا الارض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زبین میں رکھا گیا باقی پہاڑ سب بات دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ابھی کبیس میں چڑھے اور عربی زمان میں اس زمانے میں نواز تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو لوگوں تک پہنچانی ہو تو سپیکری یا مواصلات کے درائے دنی تھے لوگ انہیں جگہ پہ کھڑے ہو جا در کے نواز حباہ اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز پہ گئی سالے مکہ والے بھاگے کیونکہ تو جانتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ نبی بھی مانتے تھے کہ صادق العمین تو مانتے تھے کہ سچا ہے امانت والا ہے دیانت والا ہے اور جس نے چالیس سال میں کبھی اپنی دبانے مبارک سے غلط بات لے کی اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑے انہوں نے حصہ تو کبھی نہیں کیا سب کے سب قریش دوڑے بنو حاشم دوڑے بنو مخزون دوڑے سب دوڑے آئے تو جا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور سارے قریب آگئے اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں قریشیوں مکہ والوں ایک بات بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن یوہیلس کر دے کہ بیٹھا ہوا ہے اور حبلہ کرنے والا ہے کیا تم میری خبر کو مان لوگے انہوں نے کہا کہ جی بلکل مان لے یعنی اتنی بڑی اہم خبر کبھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیے لے گے یہاں تک پہنچ گیا ہے ابھی بس چڑھائی کرے گا اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لوگے انہوں نے کہا بلکل مان لے گے کیسے نہیں مانے گے ہم نے تو چالیس سال میں حضور آپ کو سچا پائے ہم نے تو آپ کو عدل والا انصاف بلا پایا ہے کبھی آپ کی دوانے مبارک سے ہم نے کوئی جوٹھی بات سنی نہیں کیسے نہیں مانے تو حضور نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں ایک کلمہ سکھ لاتا ہوں اگر وہ تم مان لو نا صرف عرب تو عرب عجم بھی تمہارے غلام ہو جائے صرف عرب نہیں عرب تو مولی سی بات قد داند لگم الحجم پورا عجم تمہارے دروازوں پر سردگو ہو جائے گا تو انہوں نے کہا علمنا یا رسول علمنا یا محمد جلدی کلے بتایا ایسا کونسی باتیں ہم تو پھر ملو باننے کے لئے دیا رہے ہیں کیونکہ عربوں کو سرداری کیا تو بڑے شوق تھا انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے تو انہوں نے کہا بنکل انہوں نے کہا حضور پر تیر کیسے بات کی ہے مہربانی کرو ہمیں جلدی بتا اور فرمائے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو پکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ پچھو پھر تمام آلیہ بادلہ کو دنوں سے نکال کے ایک باہد معبود کا اقرار کرو اب جب حضور نے دعوت توحید تھی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بلکل خاکی کی چچا ابھی لہب جس کی قنیتی نام اس کا ابھی لہب نہیں ابھی لہب قنیتی نام اس کا عبدالعزہ تھی کیونکہ عرب میں یہ نواز ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک قنیت ہوتی اور ایک لقب تو اس کا نام تو عبدالعزہ تھا اگر قنیت ابھی لہب تھی اور علماء نے یہ بھی نکھا ہے کہ ابھی لہب قنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخصارے سے جلتے تھے گارے جمک اتنا سرخ تو اس نے بدبخت نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابھی لہب نے کی کہا کہ لہذا جماعت نا کہا نعوذ باللہ حلاقہ تو آپ کے لئے آپ کے ہاتھ گھنٹ جائیں ایک محاورہ ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ گھنٹ جائیں نعوذ باللہ آپ کے لئے اسی لئے ہمیں بلائے تھا یہی یہ ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا اسی لئے تم نے ساری برادری کو تکلیم دی کٹھا کر پاک میں اپنے ودی پاک شان میں جو اس نے احانت کی تھی ایسا بدلالیہ دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لانت پرستی رہے مسد تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو عبیلہ ہم یہ کہیں کہ آگیا لیکن اب قابلون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کم بھی کہ بھئی تو روز دو غیر کی بات کر رہا ہے کبھی سنتے ہیں کہ دسمان مسلمان ہو گئے کبھی سنتے ہیں عبدالرحمان ابنہ مسلمان ہو گئے کبھی ہم سنتے ہیں کہ دلہ مسلمان ہو گئے اب مقابلے پر آنے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون عبی جہل جو اپنے آپ کو عبی الحکم کہلاتا تھا عمر ابنہ حشام نام تھا اور پنی عدوز نے عبی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا لیکن اصل تو عبی جہل تھا ایک دن میرے آقا دواف کر رہے ہیں اور قرآن کیوں تھے دواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں اور جب حضور ان کے قریب بدرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی ناز بابات حضور سے کہتے ہیں لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت وہ صبر استقامت کا پہاڑ وہ رحمت دو جہاں جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لئے بھی گندی بات آنے کیا وہ رسول عربی وہ رسول عربی وہ نبی الامی الحاشمی وہ رحمت للعالمین کہ جو فرما دیتے انہا وہ اس تو رحمت اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھی جا ہے آپ ورما دیتے میں کیسے کسی کو لانت کروں اللہ نے مجھے لانت کرنے برات بنا گریبے ابو جہل نے اسی بدبخت دے گستاخی کی حضور کی شان میں جو نقابل نقب اللہ اکبر اور حضور کوئی جواب نہیں دے حضور صلی اللہ سنتے ہیں اور اپنے تواف آخر ابو جال نے سامنے آگر تنکیدی ایک عورت دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام کو تکلیف مجھ تو اب عورت بھی چاری مقابلت نہیں کر سکتے ایک روایت مبارک بیاتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فادمت الدہرہ سے کہا اور بیمی فادمت الدہرہ جب آئی اس نے کہا کہ میں بھی یہ ایک عورت کیا مقابلت کروں تو انہوں نے جا حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کعفروں کے اور حضور کے درمیان میں آکھ دیوار رہے بات ظالم ہو بات نہ مانو تمہاری مرسی لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمد اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سدیق رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ وآل پر بھی حملہ کی لیکن بعض مخصرین محدثین کہتی ہے کہ یہ واقعات بعد کہیں اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جتاو ابو جان ابو جان جب ابو جان کے بارے میں اس حضور نے سن لیا تھا کہ ابو جان کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو تو خود اڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کہ حمزہ رضی اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے حضرت حمزہ کا خون کھول گیا اب اسلام تو نہیں رہے تھے مسلمان نہیں ہوئے حضرت حمزہ نے اپنا شکار بکار ہوئی پھینکا اور دوڑے تلوار لے اور پوچھ آئین ابھی جہل ابا جہل کا دار ندوہ میں بیٹھائے تو دار ندوہ میں پہنچے اور آدھے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر ماری اس کے سر کو زخم کر دیا خون پہنے انہ کہ محمد خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو اللہ کے ربی کے خلاف کوئی اگر زبان پھینے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا تم نمانون کی بات کو لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ابھی جہل کا اصل قبیلہ تو قریش تھا نا پھر آگے شاخی تھی کئی منو حاشم تھے کئی منو مخلوم تھے کئی منو اصل تو قریش تھے تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بارہ حال یعنی اپنی دنیا بھی اعتبار کس تبار سے بڑا سمجدار تھا اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا زیادتی تو میری ہے میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں نے زیادتی کی تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے آخر حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد الرسول اللہ کہا انہیں بدلائے گیا کہ اپنے گھر میں تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا اب شریعہ محمد کہ محمد پاک مبارک ہو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازے کی اور میں نے دارون ڈدوہ میں سرداروں کے سامنے روسائے فار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تنوار مار کے سر تخمی کر دیا حضور حضرت حمزہ نے کہ حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر آ رہا ہوں یعنی میں نے ابو جال سے لڑائی رہی بنو مخضون سے لڑائی رہی اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی ٹب ہوگی جب تم کہو گے نا آئی نا آئی یہ بدلہ لینا تم معمولی سی بات یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا تم نے میرے دین کا دفاع نہیں کیا یہ تو میری ذات کے لیے تم خوال گئے تمہارا خون خوال گیا اور یہ تو کبیروں کی بات ہے کبیرے والے کی بدت کرتے ہیں لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے صفاحی بنوگے میرے دین کا دفاع میں بھی مسلمان ہوں حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا سور جب پھیلنے لگا تو گفار قرآن شکٹے ہو کے آئے اور انہوں نے آکے آپ کے چاچابی طالب سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ محمد مصطفی تو ہمارے بلکل یعنے وہ کہتے بھی پاگل تھے اور ہمارے عجدان بھی پاگل تھے جو سب قطعوں کی پوزی کرنے آئے اور پھر رات مرزہ ہمارے خداوں کو بھی نیچ باف کرتا اس کا کیا کی ہے دوسرے کہا کہ خود بات کر انہیں کہا بھی بات کر ہم بھی بات کریں گے تو ایک روایت بیانتا ہے کہ سردار گریش کٹے ہو کے آئے انہیں کہا رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں انہیں کہا انہیں کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیادین پیش کیا ہے ہمارے آباؤ اجداد نے تو اجداد ایسی باتیں نہیں سنی ہم تو یہی دیکھتے آئے رادوزہ دیکھتے آئے عبدالبطل بھی ہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے ان کے چطنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں جانور زیبے ہوتے رہے اور آپ نے آگر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکریف تو نہیں آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں اگر ایسی بات ہو ہم آپ کو فلا فلا آدمی کے پاس دے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کہ میں شولت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکہ کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے تو ہم مکہ کی سلطنت آپ کو ایسے دینے کے لئے حاضر ہیں آپ ہمارے سلطنت بن جائیں ہم آپ کے غلام بننے کے لئے تیار ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا جاتے ہوں کیونکہ جب شولت ہوتی ہے تو بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی پھر شولت کے بعد دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا نہیں آج کل آپ نے جیسے شولت جو پرائی کی ہو بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں شادی کر تو بات کہتے رہے تو رحمت دو یہاں سنتے رہے یہ بھی تو ایک آدم تھا یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پر فورا نہیں ٹوکا بلکہ علیق سے لے کر یہ تک بات سوری اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا انہیں کہا کہ نہیں ہم تو آپ کو ساری ماننے کے لئے حاضر ہیں کسی آلہ نسل کے خاندان میں شادی کر رہی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لئے تیار ہیں اور بتائیں کہ اگر میں ارباری کرو ہمارے خداوں کی برائی چھو یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے حضور پاک نے فرمایا مکہ والو سنو لَوَضْعُونِ الشمس فی یمینی والکمر فی یساری آپ نے فرمایا مکہ والو سنو اے قریشی سنو اگر تم سورج لاکر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لاکر میرے پائیں ہاتھ پہ رکھ دو میں ان کو تو ٹھوکر مال سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں جوڑ سکتا ہوں یہ میں نے پیسوں کے لئے مشن چروع کیا یہ تو اللہ کا ہوگا میں مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہیدیں تو دیکھو تم بھی تو مثالیں دیتی ہو برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا مانا یہ ہے سورج نہ ڈوب دیکھا یعنی بلگ اتنا بڑا تھا کہ اسی طرح مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک جمکتا ہے وہ ساری شاہید مجھے میرے حوالے اور مجھے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے آکام کا پابند اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہو ہوا اب لوگوں نے کہا کریں کہ اور ساتھ انہوں کو یہ تقریف ہوتی یہ عجیب بات یہ ہے جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فرن مسلمان ہو جاتا جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا کیونکہ آپ اگر عینق پہن لیں سرخ شیشے والی تو پورا مدلہ کا آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا اور سبز پہن سبز نظر آئے گا جب آنکھوں پہ بغض کی عینق چڑی ہو پر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے آخر حضور کے بعد نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس بہت بڑی قوت ہے طاقت ہے اموار ہے یاسر ہے سویب ہے خباب ہے اب جا رہے ہیں قریب لوگ غلام تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا حصر کیا ہے تو ایک دن سارے سردار بیٹے نے کہ وہ حل کریں گے بس کیا ہے تو غلید ابن المغیرہ نے کہا ایسا کرو تم مجھ چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہے جو حضرت خالد کے بعد اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سارہ اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس دمانے میں مکہ سلے کا طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینے تھی اور پیسر تھا اسی لی وہ بڑی فقر کرتا تھا میں اکیلا ہوں دنیا تو وہ آیا حضور کی خدمت میں آکے بیٹھ گیا کہا حضور میں نے آپ سے باتیں کر دی اور میں بتا کیا بات تو اس نے پھر ہوئی ساری باتیں دور آئی کہ جی آپ کیوں ہمارے خدا وں کی تضلیل کر رہے حضور سنتے رہے سنتے بات بھی سن حضور صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ کے قرآن کی سنت فصلت پڑھ دی جب حضور نے قرآن پڑھ شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہوگے جیسے قوم آدھ پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے جب یہ آئے تو کہ تمہیں اللہ کی قسم تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم بس کریں بس کریں میں نہیں برناس اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے امتدار کر رہے اور ولید دوڑا سیدھا گھر اب قریش نے کہا کہ ملوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا سر ہو گیا دیکھو نا وہ ادر آنا تھا ہمیں جواب دینے کے ہمارے بجی گھر جلا گیا ملوم ہوتا ہے وہ بھی کیا اب 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 جہال لے کہ وہاں پہنچ جا تمہیں کیا ہو گیا تم سب ہوتا تم نے بھی دین محمد مصطفی اختیار کمی باب دادے کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا جادو کر رہا کہ 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 محمد محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے تو اس نے کہ آخر وہ کیا ہے اس نے کہ بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑا حلا خدا کی قسم اس میں ایسی نٹھاز تھی وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے میرا سب کو چھوڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہ اب عذاب ہم برنا دل نہ ہو جائے خدا کی قسم جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں انہیں کہا ہم تو کہتے تھے نا چا چا تم بھی تو مساہر تو اب اب اجحل نے اسے دانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے زردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں نہیں میں اپنے دین پر قائم محضید میں آگیا نہ کر اب اجحل جان تا کہ اس غیرت وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی رہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج سدیاں بید گئیں آج ایک اچھا کاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل یوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بد عسان محمد مصطفی سنا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاؤ برادرانی اسلام الحمدللہ اللہ دمارک و تعالی کے رحمت سے بچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منوان پر معلوزات پیش کیے ہیں تو عنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل کے احوال پھر عنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات پھر عنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال اور اس کے بعد عنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دورِ رضاعت اور پھر مخلوص صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمند کے احوال اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آپ کا نگاہ مبارک بناءِ کعبہ میں آپ کی شرکت قرائشِ مکہ کی اہم ترین وعاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک پیسل کا کردار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاہدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاہدہ اس دور میں غارِ عراء میں جا کے عبادت فرمانا اور غارِ عراء کی اس دور میں عمرین علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آنا مرقہ ابن نوفل کے پاس جانا اس کا تصدیق کرنا اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ باہی نادل ہوئی کہ یا ایوہ المتصرکم فا انظر تو علماء نے لکھا یہاں تک تقریباً ہم نے احوال صیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیانتے ہیں تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں ایک مقام نبوبت ہے اور ایک مقام رسالت ہے مقام نبوبت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی باہی آگئی اللہ نبارک و تعالی سے علاقہ باہی قائم ہو گیا لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی کتاب نہیں دی جاتی اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت اتا فرماتے ہیں اور کتاب اتا فرماتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا جیسے ہی حضرت حارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو سرکان دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حراب پہلی آیتیں اتری ہیں قراب اس نے ربکن لنی خلق حلق الانسان من علق پانچ آیتیں جب اتری تو کہتے ہیں نبیہ رسول یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ ہی بائی کا سلسنا آپ کے ساتھ شکل ہو گیا اور جب اللہ نے کوچھ احسابات پھر یہ آیت مبارک اتاری گئے یا یوہل متدفرکم فاندل اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے بابوں اٹھیں اب آپ لوگ ان کو ڈائیں تو اب معنی یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا کیونکہ نبوت میں تو واہی کا تعلق تھا رسالت میں حکم انذار جو شروع ہوا تو مانئیس کی عباد علماء اس کو عربی میں کہتی ہے نبیہ بھی اقراب ہوا سلسنا بالمدسر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقراب نازل اور جب آپ پر صورتی مندسر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے حضاب سے بچائیں لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں لوگوں کو جنت کی بشارات دیں تو اب جناب یہ احکام آئیں اسی طرح حکم آیا انذار اشیرت کل اقرابین کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ درائیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائے دے رسالت کی ہدائیگی کے لیے آپ نے کام شروع ہوا اسی زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یعنی آپ ہیوں سمجھ رہے ہیں آسانی کے ساتھ جمعور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجت المبرہ ہے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرتِ حری ہے اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرتِ زید حضرتِ خباب وہ حضرات ہیں اور پھر حضرتِ حبوبکر کی دعوت پر حضرتِ عثمان حضرتِ اضبیر حضرتِ طلحہ حضرتِ عبد الرحمان ابنِ حق اسلام دیا انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا بکر تھے اب حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی اسلام بیوی نہیں بنکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام نے آئیں چاروں بیٹیاں ہی ماننے آئیں اور جہاں تک حضرتِ بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملیں حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اینِ قاسم عبداللہ اور ابراہیم طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے حضور کے بیٹوں کا نام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے اس کے بعد عبداللہ تھے اور اس کے بعد ابراہیم تھے یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب مکار دیتے اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خلیجہ وہ آپ کو طاحت رکھے دیتے تو یہ آپ کے علقاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا دعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیوں تھیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام خرسوم اور بیوی فاتفت الزہرہ رضوان اللہ تعالی علیہ النعجوہین بیسر کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اب اس کے بعد اللہ دبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بیوی صفیہ اسلام نے آئی جو چچیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح فقنا میں اور نوفہ میں وہ حضرت بلار رضی ارنہ دانانہ اسی طرح بیوی سمیہ اسی طرح حضرت امان اسی طرح حضرت یاسر اسی طرح حضرت خباب اسی طرح حضرت سحیب یہ سب فقنا و ضعفہ مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی کیونکہ یہ حضرت اور شرف اب جو میرے آقا کو ملاتا کہ پہلے تو جو بھی مقالتا تھا محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ لیکن جب اللہ کی بھائی آگئی جب آپ کا زمانہ بیست ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کی آواز بہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی انہوں جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو نحات تھے جو بڑے صاحب تھے بڑے عابد تھے اور یہ ان لوگ میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائد نہیں سمجھتے یعنی حضرت ابی ذر رضی تھے ان کا اتنا اس بات میں یقین تھا تو کہتے تھے مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہے گے کلی رہے گے تو کیا ضرورت ہے ہم کھانا کھانا رکھیں ان کے نظریف تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائے ذریعہ تھا تو حضرت ابی ذر بڑے عنیم اور بڑے شان والے صحابہ ادھر رضی اللہ تعالی ان کا اسلام بھی شان والا اور بیسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضور تھی ابی ذر پیچھے رہ گئے یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکتے تو حضور کو بڑی تمنہ دی کہ ابی ذر رہ گئے کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابھی ذر نہیں آئے تو اب صحابہ کہے کہ حضور تو نہیں آئے پھر حضور میں کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابھی ذر نہیں آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور تو رہ گئے خدا جانے میں کیا وجہ ہے وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ تو پڑھاؤ کر کے آپ کا کافرہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوال آ رہا ہو تو حضور نے جب نظر ڈالی تو اڑتے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تو آپ نے فرمایا کن اب آزر کہ خدا کرے تم اب ازر یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تم اب ازر ہو تھوڑی دیر گذری تو جاؤ اب ازر حضرت اب ازر حاضر ہو حضور نے فرمایا کہ اب ازر تم عجیب آدمی ہو قابلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے تو اب ازر آپ نے فرمایا کہ تَحْيَا وَحْدًا تَعِيشُ وَحْدًا وَتَمُوتُ وَحْدًا کہ اب ازر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تم ملوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیدہ رہو گے زندگی بھی علیدہ گزارو گے اور موت بھی تمہیں علیدگی میں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل گئے اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ اب خدر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زود کی وجہ سے سب سے الگ الگ دلگ ہوتے تھے حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آکے منت کی ان نے کہا حضرت بھی ذر آپ نراض نہ ہوں آپ کا مدینے پر رہنا بڑا مشیل ہو گیا آپ تو روز فتوہ دے رہے تھے کہ زندگیار میں روڑی رکھی ہے نبی اللہ وہ بھی اسلام سے لیکن گیا جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نبی اللہ اس نے بھی اسلام کی محرمت کی کی حضرت عثمان نے لیے تو بہت مشکل ہے آپ بھی حرمانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں میرا لگائیں تو حضرت عثمان ابھی در مقام ربزہ پہ چلے گئے مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربزہ ہے تو وہاں تھی ہاتھ میں جاتی اکیلا گار بڑھا کے بیٹھ گئے اور جو بندہ گدرتا اس کو دین کی دبلیگ کرتے رہتے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی بزمدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لئے کچھ گجورے لے آتے تھے کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا پرناہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گدارا ہوتا تھا تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے رگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیہدہ ہی رہنا تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے میں نے تو علیہدہ رہنا تھا علیہدہ پر نہ تھا تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے خسل دے دینا اور یہ میری ایک جادر پرانی سی پڑھی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا کفن بن جائے گا اور میرے اس سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا اعلان کر دینا کبھی ابھی زر حضور کا صحابی فوت ہو گئے اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے اللہ چاہے گے تو کوئی جنادے پڑھنے والا میج دیں گے نہیں تو کجھے کل کے جانور آگے کھا جائے گے جب حضور نے فرمایا کہ تم نے لہذا مرنا ہے تو انہیں مرنا تو لہذا ہے تو آپ کی تو جائے محترمانے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل ریا کفن دیا اعلان کیا کہ مات ابھی زر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابھی زر فوت ہو گیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں اکید یہ عورت ہمیں کیا کر سکتا پمرہ بھی حالا کب صحاب رسول اللہ دو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گذری کے صحابہ کا ایک رشکر وہاں سے گزرا ان نے دیکھا کہ میت رکھی ہے یہ کیا مطلب ہے سڑک بڑا کے لیے میت ہے جب ان نے تحقیم کی تو ابھی زر کا جنادہ ملا تو بڑے خوش ہوئے جنادہ پڑھا اور وہی ابھی زر رضی اللہ تعالی عنہ کو دخن کیا بہت کی ابھی زر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تو ابھی زر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع بھی بھی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے انیس کے تصریر ہے انیس تو جیسے سلیم سلیم انیس انیس صحب سہیم تو ان کا نام انیس دار یہ بہت بڑے شاید حضرت عمید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیو تھے یہ بہت بڑے شاید چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں گے اس زمانے میں فساہت و بلاغت و عربوں گی اٹھی میں پڑی ہو یعنی ایک عام آدمی ایک جنگل میں رہنے والا حرابی جس نے کبھی ایک ابتدائی جواد تک نہیں پڑی جس نے کبھی علف بات آ نہیں پڑی لیکن وہ فلودی جب اشار کہتا تھا دنیا حیران ہو جائے اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی اتنا ملکہ دیا تھا اتنا یعنی ان کو قبور تھا اپنی کلام پر اور اپنی فساہت و بلاغت پر کہ دنیا عرب کی فساہت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو موجزیں دیئے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں جادوگروں کا دور تھا ساری مصر کے تھا جادوگروں سے بڑا ہوا سحار تھے ساہر بھی نہیں بڑے بڑے سحار بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے واللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے موجزیں عطا فرمائے فَوَقْعَ الْحَقَّ فَبَدَلَ مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ فَحُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَاجَمِينَ وَبِمُسَى وَحَالُونَ کہ اللہ دبالک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجزہ دیا کہ جب آپ نے اثار ڈالا تو اس اثاریں ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا ان کی رسیاں فٹا کر ڈالی تو اب حق واضح ہو گیا باطل زائل ہو گیا جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان نے آئے تو کسی دیئے اللہ نے ان کو موجزات ایسے دیئے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مطابقہ نہیں کر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا آئی سہا رہی تھے آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے آپ کے زمانے میں طبقہ بڑا رواج تھا وہ اس وقت ہی آپ کی اعلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانے کتابیں ملتی ہیں وہ طبقہ شعب کے ساتھ ہوتی تھی پوٹیاں چھٹیاں یونانی عطبہ قدرے ہیں بڑے بڑے اسی طرح عطبہ عارم قدرے ہیں بڑے بڑے اور آپ کو تو ہم سے زیادہ بدا ہے کہ جیسے ابن سینہ تھا مرستوں تھا اخرات تھا سفرات تھا یہ بڑے بڑے جالی نوس تھا یہ بڑے بڑے لوگ قدرے بعض کے پاس قرومیں قیمیا تھے بعض کے پاس قرومیں مریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے تو بارحال کیونکہ وہ طبقہ زمانہ تھا وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے مجھے دیئے کہ بھئی وہ طبیب دنگوں کے رہ گئے کہ یہ کیا تپہ ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں کوئی محلت نہیں کوئی اصطار نہیں بس حالت لگایا اور بسم اللہ کہا اور آخر کل گئی بس روشنی آگئی یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے دعو یعنی آپ دیکھیں کہ آن دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی کہ برس کا ترقی تو حضرت تو صرف ہاتھ پیرتے تھے دوائے لگانے کی بزردی ابرہ و لقمہ و لغس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے بس ہاتھ پیرا اٹھیں ہوگا اس لیے وہ موجزات اس زمانے کے مطابق اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی میراج پہ پہنچ چکی تھی یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی دمانہ تخولیت سے آدم علیہ السلام کے دمانے سے شروع ہوئی اب وہ تخولیت اب گویا وہ رضات اب گویا وہ شباب اب گویا وہ بچپن اب وہ سارے ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مطابق میراج میں آگئی تھی اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شورہ عرب اپنے کلام کو لے کہ اللہ کے قابقے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی حیوائی کا لال جو ہماری اس بحر میں لکھے ہمارے اس رجز کا جواب دے ہماری اس نصر کا مقابلہ کرے ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے تو اس لیے قصائدِ محلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں محلقات سبعہ سبعہ محلقہ کے نام سے وہ سبعہ محلقہ کیا تھے کہ مختلف شورہ رہنے لکھے لٹکا دیئے تھے کہ اس کا مقابلہ کرے تو اب جونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا در زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کر دیتے تو حیرت ہوتے تھی ان کی بات سے یعنی آپ ہیں ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ملکہ نئے سر نئے انداز میں گفتگو کرنا یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارہ نکی نایات اللہ نے اپنے نبی کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصاہ و بلاغت کوئی عمد نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں یعنی آپ دیکھیں کہ فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے ایک بلاغل قیس تھا ایک اور شاعر تھا قیس وہ قدرہ بادشاہ غصے میں آگیا اس کی بڑی دمیتوری کہنی ہے تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوائیا صداع موت جانے تھے بارحال بادشاہ ہوں صداع موت جب دے دی اس کو پکڑ کے جب لے گیا رہے تھے موت کے لیے تو جو اس وقت صفاہی ہیں جو کچھ سے اب تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے ہم تمہیں پانس ہی دے دیں گے لیکن اگر تمہاری کوئی وسیعت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وسیعت پوری کیا تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے ایک شاعر آدمی اونہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے میری تو صرف دو لڑکی آئیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دی یہ کہا کہ بس ہمیں کہا دیکھو بچارہ بہت کی وجہ سے سٹھیا گیا دماغ چل یہ کیا پیغام ہو کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تاکی یہ کیا پیغام ہے تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیں انہیں کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے تو مر گیا بھانسی نے دی گئی ختم ہو گیا قددیں گدر گئی سال دو سال جتنے گدرے اتفاق سے وہ دو سپائی یعنی اتفاقا اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ کیسے رہے تو ان کے دماغ میں بات ہی آنا ہے انہیں کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وسیعت پوری کردے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہمیں ایک بیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا انہیں کہا دے دو انہیں آگے پوچھا یہاں کوئی کیسے نامی شاعر تھا انہیں کہا ہاں انہیں کہا اس کی کوئی اولاد انہیں کہا اس کی دو بیٹھیاں ہیں وہ بچہ نہیں غریب ہیں وہ بکریاں شکریاں چلا رہی ہوں گی فلاجہ کا انہوں نے آپس میں مشکلہ کیا انہیں کہا کہ بہی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں پہلے تو دماغ میں دور دیتے رہے گے کیا کہا تھا انہیں کہا یہ کہا تھا اس کے بعد خیر بہرحال انہوں کو بات یاد آگئی انہیں کہا پیغام دینے بھی ہے لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلانے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا بادشاہ نے پانسی دے دی لڑکی ہیں بچاری روتی رہے گی ہم کیوں غم کا ان کو غم میں مبتلا کریں اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو علاق بات اعوت نہیں ہے کہ ہم یہ پیغام دیں گے جانے ہیں بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا ہم کیوں بیچاری ہوں مصیبت پر ڈالیں انہیں کہا ٹھیک ہے وہ دنوں آگئے وہ بکریاں جرہا رہی تھی ان کو ملے پوچھا کہ بنتا پیسے نکو کیا بات انہیں کہا تمہارا باپ ہمیں رکا کہاں ہم تو باپ کے لئے بہت پریشان ہے دو سال ہو گئے باپ نہیں ہیں انہیں کہا فراہ شہر میں تھا اور بلکل تندرستہ اور ٹھیک ٹھاک تھا تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں میں کوئی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں میرا لمبا سبر ہے میری دو بیٹی ہیں انہوں کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن انہ ابا بس انہیں کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپائی کو قدر جب تلوار ماری تو سپائی تو مر گیا دوسرا باگیا اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دھوڑی رہی لگی لوگ باگیا اس نے آگے رپورٹ کی باتشاہ نے پکڑا وہ لڑکیاں پکڑی گئیں انہوں نے ہمارا سپائی مار دیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل باتشاہ کو یاد نہیں کیوں تو میں نے صلی اللہ مہدی جی کون تھا کیسے پر گیا انہوں نے تلوڑے کیسے ہوتے سائکون روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا جی یہ ایک سپائی موجود ہے اس سے پوچھیں اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنہ تا کیسے جنہا باگمہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قوتلہ و قاتلہ لنا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں بدلہ لینا ہے تو لے تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پر آپ انصاف کریں اگر آپ بچی آئے عورتی ہیں یہ لڑکی ہیں کہاں جاتی پھر ان کو ڈونڈ رہے ہیں اتفاق سے ہمارے پاس آگئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی تو بادشاہ نے جب داکی کی پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس آلے تھے اس کو لے جانے والے تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے عبارسوں کو حمدیت دے دیتے ہیں بچیوں کو کہا کہ بھی تم کھلی جاؤ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ رہینا دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ فساحت اور بلاغت یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے ہر کسی کو نہیں ملتی آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ اندبے بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گدرہ ہے کہ شہنشاہ ایران اس دمانے میں جب وہ آج سے یعنی موسیلی پیدے تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے کیا کہتی ہے کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کے اس کی زبان پہ ایک شیر آ گیا بھارسی زبان کا دور دورہ تھا کہ درہ اب لگ در جہاں کس نمی موجود کہ بھی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوتا یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائیونڈ ہے لال ہوگا جیسے یا موت ہے اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا زمرد ہوگا کچھ ہوگا ہے ایک رنگ دورے ابلگ کہتی ہیں جیسے گھوڑا ابلگ ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتی سفید ہے اور سرخ ہے سفید ہے اور سیاہ ہے تو دکھا کہ دورے ابلگ در جہاں کس نمی موجود کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دورنگ آری اچھا یہ پہلا مزرہ تو شاعر کا ہے بیٹھا یا بادشاہ کا ہے بیٹھا دوسرا مزرہ نہ بنے خود نے تمام شہدہ کو بلایا کبھی دوسرا مزرہ سٹھ کرو اب یوں بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو یعنی بنا تو سب لیں مزرہ دین تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شہدہ سے بھی مزرہ ایسا نہ بڑھ سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے تو اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ مہر شہدہ نے ایک شاعر نے یہ کہہ دیا ایک مزرہ اور دوسرا مزرہ تو اب بادشاہ نے اپنے شاعر کو بلایا اچھا انہوں نے بھی مزرے گھڑے بنائے وہ بادشاہ کو بھی تسل لینا اچھا کہ باد دل کو نہیں اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹے تھے ان کی بیٹی یدین بہت بڑی شاعر آتی اور عدیم تھی بہت بڑی عدیم گودری ہیں اور بہت بڑی اپنے بہت شاعر آتی تو انہوں نے جب دیکھا کہ باب میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو نے کہا با جان کیا بات ہے آپ بڑے گھبرائے ہوئے انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کیسے شہد شاعران نے لکھا ہے اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہمیں ایک مسرے کا جواب بھی نہ دے سکی تو بتا نہیں شہد ایران انتہان لیتنا چاہتا ہوتا کہ ہمارے ملک میں کوئی لکھے رہے آنسو بھی ڈپک بڑا اور آنسو جو ڈپکا تو اس میں سرمہ بھی ملا ہوا تھا تو فورا مسرہ یاد آگیا اس کو نے کہ درے ابلک تر جہاں کسر میں موجود مگر عشق بوتانے سرمہ بانو کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دورنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنک سے ڈپکا ہوا آنسو جو سرمہ پہنتے ہوئے ڈپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلک جو اس میں سفیدی بھی ایسی آئی بھی ہے تو ابلک موتی تو مل گئے تو اب جناب جی اب زیب النساء نے یہ شیر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا جو انہوں نے جناب کو شیر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا شہنشاہ ایران نے پڑھا وہ جھوم گیا ہماری زبان ہے فارسی ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں تو اس نے فوراں قاسد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ان سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لئے جس شاعر میں یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا اب ایک اور مسئیبت بن گئی شہنشاہ اند کے دی کہ بھئی اچھا جواب لکھا کے بیٹی بھی دے دوں اب جناب جب وہ شواب آگیا وہ خط آگیا بادشاہ پھر بریشان ہو گیا بیٹی نے کیا بات ہے آپ کو بریشان نے کہ کوئی اسی بات تو اس نے اسی شاہر شاہر کے خط میں لکھا کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پھول سنگنے سے خوشبو سنگنے سے کام پتی چیرنے سے کام نہیں تو لکھ بادشاہ ایران سمجھ گئے اگر ان کی بیٹی کشیر ہے تو اس نے معذرت کر لی تو عدیل لوگ اس قسم کے ہوتے تھے فسیل لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی جبان سمجھ جاتے تھے یعنی آپ اپنے قوائد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شورہ جاہلیت پر فلا شاعر نے کہا مطنبی نے یہ کہا ہے فلا نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلا دمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہ لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ سلم کو قرآن کا موجدہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا موجدہ تھا کہ اگر کسی سہرہ میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کونسی لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیق وقت مدہ بھی ہو بیق وقت زم بھی ہو ترغیب بھی ہو وعد بھی ہو وعید بھی ہو اور پھر علف سے لے کر یہ تک ایک سلوپ ہو ایک ترطیب ہو کہ بظاہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرہ جب پہنچا تو حبیظر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ تم جا کے بتا کرو کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تم تو بہت بڑے شاعر اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھی انیس شعرہ سے جیت چھوکاتا ہے خود اتنا بڑا شاعر وہ مقابلے آگیا ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو در سے کہا اگر ابو در کوئی اتمنان نہ ہو لگا کوئی ترقام کی بات دلائے بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ نبی محمد رسول اللہ سن سن لگ تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرمانے ہیں یا واقعی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں دیا اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سفروں میں خود جاتے اب ادھر کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آگے اور اکیلہ آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پچھاننے والا نہیں اور مکہ میں بھی میری کوئی جان پچھان نہیں بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا اور مکہ میں یہ عالم تھا جو حضور کا نام لیتا تھا بشاکین مکہ اس کو مار تی تی کیونکہ اب مکہ والوں نے اتنی سخت ہی کر رکھی تی کہ پہلے تو کسی کو بتا ہوئی نہیں کہ محمد مصطفی کھون اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو ماغ دوتا کہ آئندہ پوچھنے والا جرود نہیں نہ کرے جو نام پوچھے پوچھنے کو ماتنہ شروع کر تھا اب فرماتے ہیں کہ میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارہ کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور تک پہنچ سکتوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی کعبہ شریف کے میں کریم بیٹھا ہوا تھا یہاں دو بت ہوتے مشرقین کے ایک کا نام عصاف تھا اور ایک نائل یہ دونوں بت اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں بلکہ ایک عورت اور مرد سبح میں آکھ بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بڑھ گئے مشرقین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے قابے کے دروازے کے قریب رکھا رہستہ خودیا شروع ہو گئی خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دون عورتوں نے آکھ اس عصاف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا جو معاف جسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی اور میں عصاف اور نائلہ کیسے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاہ افتا ہو ایسی بات تو کئی دو شیروں میں لکھ چکا تھا تو میں جب گریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون تو ان نے کہا تم یوں پوچھ ٹھے ہو میں نے کہا یہ عصاف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوچھا کر رہی ہو یہ تو خود زانی تھے یہ تو اللہ نے ان پر قہد ناظر کیا انہوں نے بدکاری کی انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتر بنا دیا تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہو بڑی بے اکل آردھ تو انہوں نے جب میری بات سننے تو چیخنی بھاگی بیٹھ توبہ 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 ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداوں کو بلا گئے ہمارے خداوں کو بلا گئے ہمارے خداوں کو بلا گئے تو ایسے چیخنی بھاگی حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیخنی گئی اور یہی شور بچا دی گئی اور آگے آنے والے کون تھے سید را محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی اور تو کو روکو کیا بات ہے کیوں چیخ رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیا بات ان پر کوئی ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا انہیں کہا جی اور کی بات ہے اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خدا کو گالیاں دیتا ہے کون سے خدا آن نے کہا اصلاف نائلہ کو گالیاں دیتا ہے تو انہیں فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ اور آپ نے فرمایا کو بکر جب دیکھتا تو صحیح آدمی تو کوئی ہمارے کام کا ہوا لگ کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا مانا یہ کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے تو فجا آبی مخرن فجا رسول اللہ صلی اللہ حضرت عمیدر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ قابط اللہ کے قریم بیٹھ ہوا تھا میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تو اس نے کہا کہ آپ کونے رسول اللہ حضرت بڑے خوش فرمائے میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے باتیں کرنا جاتا ہوں آپ نے فرمائے ادارہ آقا کفار قریش حضرت کہ تمہیں کفار قریش بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو دو ظاہر نہ کرو کل فلا وقت میں ہم آئیں گے حرم میں اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا اور جس مکان میں ہم جائیں تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے دار ارقم جو ہے یہاں صفا مروع ہے اس کے قریب ایک گھر تھا ایک مقام تھا اور اس کا بھی بہت بڑا تاریخ میں مقام ہے حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے ابھی ذر بھی وہاں اسلام لائے سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے لیکن چونکہ حرم کی توسی میں صفا مروع کے بڑھانے میں ضرورت ہی اب تو حرم گئے گی سبر گیا تو بار صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے ابھی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا فأسلم ابھی ذر فورا حضور نے فرمائے کہ ابھی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفا میں رکھو اس نے کہا حضور ابھی اخفا میں تو میں بھی نہیں رکھتا لیکن بار حال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے بھی مہد دیکھو تو حضرت ابھی ادھر تشریف لے گئے بنی غفاظ میں تک انہیں پندرہ سال دعوت اسلام دیتے تھے اور اس وقت ابھی کوئی حکام تو نادل نہیں ہوئے تھے نگے نماز سکھائی جائے روزہ سکھائی جائے حج سکھائی جائے تو حکام ابھی نادل نہیں اس وقت صرف در سے توقین دیا جاتا تھا اور شرق سے بچانے کے سبق دیا جاتے تھے اور نبوت اور رسالت کا وقام سمجھائی جاتا تھا اور آخر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی یاد تھی اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے حبیدر رضی تعالی اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی حبیدر کی محنت سے جب حضور مدینہ منور تشیب لے گئے تو انہیں اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تعالی تقریبا آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدم پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ آرز تو اب یہ زمان تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیست کو کفار حضم نہیں کہ سکتے تے قرآن سے برداش نہیں ہوتا تھا ہر قسم کی انہوں نے ایزائیں دینی شروع کی یعنی ایزائیں دینی شروع کی جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام بذل متشدد قبادار گرم کر اتنی ایزائیں پہنچائیں جس کا آدمی تصبر نہیں کر حتیٰ کہ اللہ دوارک وطالہ رحمت کرے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا اور سیدنا ابی بکر سب سے پہلے انہوں نے آکے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت تو اور کافروں نے اتنا مارا اتنا مارا حالان کہ ابو بکر قریش حدہ کے تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا یعنی پتا نہیں لگتا تا کہ چہرہ کھان کتنا خون بھایا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد دو وائد صحابی ہیں جنہوں نے قابط اللہ میں آکر قریش کے سب نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ اور اور ایک روایت میں ہے کہ صورت الرحان پڑھی اور کافر نے مارنے شروع کیا وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ مار کھاتے رہے ہیں اگر صورت پوری مکمل کھا اور بڑے کمدور آدمی تھے خفیب آدمی تھے آپ کی پندلیا مبارک بڑی بدلی تھے تو ایک دن ایک شانوالا ہے میرا صاحب تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو تم کمزور آدمی ہو قریش تم مارے گی کھل بھی تم اتنا مارا حضور قال اگر آپ مجھے حکم دے تو آج میں پھر جا کے بڑھو قرآن مارے گا کیا ہو اب حضور صلی اللہ علیہ سلم کے خلاف قریش نے بہاز بنایا اور عبی طالب کے پاس آئے اور عبی طالب سے آگے کہنے رگے کہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں دو باتیں چل لو یا تو حضور صلی اللہ علیہ سلم سلم پھر ہم خود نمٹ لیں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ سلم کو دعوت توحید سے روک دو وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جمعہ ہے کہ جب اب طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرطاروں کا مقاللہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ اعام میرے چجا خدا کی قسم لَو کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوٹ ابھی طالب نے بھی کہ اچھا بھئی میں کیا کروں دوسرے دفعہ بھی طالب کے پاد وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ ایسا کرتے ہے کہ حضور کا مقابلہ کرنے لیے بھئی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں تو انہوں نے نظر ابن الحارس کو پیدا کیا یہ بڑا شائر تھا بڑا عدی تھا اور بڑا نفاظ تھا اور بڑا قصہ کو آدمی تھا انہیں اس کی ٹپٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو ہم تمہارے گھر کا سان خرد بنداز کر دیں جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑے تم صاحب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے قصے قانی شروع کر دو تا کہ حضور کے پار لوگ نہیں جائیں گے تقسیم ہوتے چلے جائیں گے تو ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جوٹ بعد نے اس کا نام حامد لکھا ہے بعد نے ہم بات لکھا بڑا ہی صورت لڑتا اور اتنا سمجدان اتنا زہین اتنا زکین کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ باگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا وہ اس بچے کو لے کہ ابھی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی طالب ایسے کرو کس بچے کو دن اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دی ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں بتاج کر سکتے اپنے خدا کی پرائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤ کو کہتے باگل تھے وہ مشرک تھے وہ جانمی تھے یہ ہم نہیں بتاج تو ابھی طالب نے کہا عجیب لوگ بھئی تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ کہ میں اپنے حقی کی جاتے بھائی کے بیٹے کو تمہارے زفرد کر دوں اور لوگوں کے ظلم کرو میں محمد اب پاک وہ نہیں چھوڑ سکتا دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی عجیب ہوتی ہے تو حضور پاک نے عبی طالب سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی حاشب بنی عبد المطلب کے لوگ ان سے کہا کہ خسنو میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبدلہ ہوتی تم علیہ نہ ہو جاؤ میں نے تو اللہ کا فضل پورا کرنا ہی کر میں نے تو خدا کو اللہ کی دوحید پیان کر دی ہے اور خدا کی حکم پورا کر کر لیکن دیکھیں انہیں کہا محمد سنو ہم تمہارے دین پر نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ اللہ کے قابے میں عبادت کر رہے تھے جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون حالی میری قومت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرما کہ فرعون میرا فرعون جو ہے وہ موسی علیہ سلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت کہ موسی علیہ سلام کے دمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک خوتہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمن تو رب موسی وحال ہوں اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی قلمہ بنی پڑھا اور ایمان دیلی آئے دیکھئے فرعون جو ہے شد من فرعون تو حضور صلی اللہ علیہ سلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میرا قبیلہ بڑی مخلوم کتنا بڑا قبیلہ ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایندہ نہ تو تم اللہ کے قابے میں یہاں آکر عبادت کرنا ظاہرا کھلے ہو کر اور نہ یہاں کھڑے ہو کے کسی کو تو حید کا سبق پڑھا برنہ نعوذ بللہ کچھ ہو جائیں سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو زندہ نہیں شکر اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور میری قوم ہو اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری ورزی اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری ورزی لیکن میں اب حضور صلی اللہ ورحملہ کروں اور آپ کو زندہ نہیں چھو تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا ان میں تو حسب ید جاہلیہ ہوتی وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کی ہمارے قبیلے کی بات ہے بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم قوم کا مسئلہ ہے برادری کا مسئلہ ہے تو ایک روایت پہ ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ اللہ کے خوابے میں نواز پڑھے ہیں اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک کی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ احران ہو جاتے تھے کہ وہ چار نماز پڑھنے والا حضور گینگ سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا حضور جب سجدے میں گئے تو پھر کھلا سفید بلکل ظاہر باہر بچھوپا نہیں تو جب حضور کے قریم گیا تو پھنے پاؤں بھاگا اور پتھر بھی گر گیا یعنی انتفاہ کہ بچ گیا اسی پتھر سے خود بر جاتا اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوتا اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم انتفاہ کٹھی ہو گئے انہیں کہا کیا ہو گیا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا انہیں کہا اللہ بینی و بین فال میرے اور آپ کے درمیان میں فال کہتی ہے یعنی بیل جو نر گائے بیل جو آپ کہتے لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو انیاب نکالے ہوئے تھی اور مجھ بحملہ آور ہوا اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا اور مجھے کھا جاتا مال دیتا اور پھونک رون ڈالتا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی لیکن کوچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی بازل اس نے آکر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منع تو کہا میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آکر اللہ کے قابے میں آکر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت لگیا کر لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میں اللہ کے نبی کو تو میری اس چیلیج پر کوئی اثر نہیں ہوا اور پھر وہ جاگے اللہ کے قابے میں بہت کر نہیں تو وہ ظالم چوش میں آگے وہاں سے بڑا اور ایک بہت بڑا پتر دے کے آیا اور کہا لگا کہ آج تو میں بل 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 ہی نہیں چھوڑوں گا خوشل دوں گا جب حضور کے قریب آیا اس کے بعد پڑھٹے پانک کھا گا اور گرا چہرہ متغیر ہو گیا در کے مارے کام تہا ہے حبیرے کے لوگ آئے پوچھا کہتا ہے واللہ بینی بین خندق من نام کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نائر بڑی ہوئی تھی اگر میں قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے دعا کھلس دیتی اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لَو دَنَا بِنِّ خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جحل میرے قریب آتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر گی اڑھا دیتے پھر کفر کے ظلم و تشدت کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے اور خدا کی قدرت دیکھیں یہ جو آپ کا تیرہ سالہ دور ہے مکہ زندگی کا یہ ایک دن کا دور نہیں دو دن کا دور نہیں چار دن کا دور نہیں تیرہ سال تیرہ سالہ زندگی کا دور اور زبر محض میں آپ رہران انگئے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تنوار کے دور سے پہتا اسلام کیا ہے جی انگر نشانی تنوار ہیں بزیر کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں تیرہ سال تک اللہ کے نبی دعوت کے میدان میں جو تکلیف اٹھائی ہے جواب کیا تھا صبر محض کے برسول فصبر کما صبر فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس یعنی صحابہ کو انگروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزر دیر کہتے ہیں صبر صحابہ کو نعوذ بلہ یعنی رتبتی ہوئی غیت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانڈے خجوروں کے لئے چپ ہوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا پیم نکل دی تھی لیکن اس کو حضور پاک کا صبر صبر کچھ دیکھو نا کم دور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو اگر آدمی چاہے پر جو مردی آئے لیکن حکم یہ تھا کہ صبر کچھ نیک ہے کوئی جواب نہیں تو متواتر تیرا سال تک مسلمانوں نے اتنی صبر تس تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصبر نہیں ہو سکتا آپ ایران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یوں پکڑ کے جاتے آپ مرگی کو دو حصے کرتے ہیں یا کسی بخری کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ کہہ دینا تو بڑا سا لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا کہ اس وقت بھی ان کی نبان پہ تھا حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے یعنی اس سے بڑا خزن ہوگا کہ میرے آقا تواف کر رہے ہیں حالت تواف میں اور قریش باہر آگے بیٹھ جاتے جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسی شروع کر دیتے اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی پام رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو جب جائیں کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ تصریبا تصیرا تصیرا اس طرح یہ دور بیسد اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان مستضعفین پر اللہ کے نام لینے والوں پر حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشتت کا دور ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ 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 اصل آخرینی حضور صلی اللہ علیہ 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 وفاداروں اللہ حضور کی صیرت پر چلے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت رصیب فرمائیں والسلام علیکم احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی دی نمبر سات سمعت فرمائیں